وڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا حکم جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنم جاوید خان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سنم جاوید خان کو کسی بھی صوبے کی پولیس کے حوالے نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اس کے اوپر سپیشل سمات بھی ہو رہی ہے السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھیں تمام تعریف و ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر رگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری بڑی خبر وہ یہ کہ سنم جعوید خان جسے لینے کے لیے بلوچستان یعنی کوئٹا کی پولیس پہنچی ہوئی ہے ڈسٹرٹ اینڈ سیشن عدالت کے اندر کیس اپنی جگہ پر جاری تھا پھر اس کا فیصلہ بھی آ گیا اور اس فیصلے سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ نے انٹری ماری ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سنم جعوید خان کو اسلامباد کی حدود سے باہر لے جانے پر پابندی آئیت کر دی ہے جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سمات جاری ہوگی آج شام ساڑھے پانچ بڑے پاکستانی وقت کے مطابق اس کیس کی سنم جعوید خان کے کیس کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کر رہے ہیں اور میں نائنٹی نائن پرسنٹ شور ہوں کہ آج سنم جعوید کو تمام کیسز سے رہائی ملنے کے بعد ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے اور جو پاکستان ٹیریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے باتچیت سامنے آ رہی ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کا رد عمل رکھتی ہے اس کی بھی تفصیلات ہیں خود جو عطا ترن صاحب بول گئے ہیں اس کی بھی تفصیلات ہیں اور پھر ماضی کیا کہتا ہے اس کی بھی تفصیلات ہیں اور آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے میں نے کیا کہا تھا اس پوائنٹ آف ٹائم سے مطالق وہ کلپ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل اگر تک سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا جائے گا تاکہ تمام تر نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں اگر آپ نے سبسرائب کر لیا ہے والنگوڈ نہیں کیا کر لیجئے آل ویڈیوز کا جو آپشن ہے اس کو چیک مارک کر دیجئے گا کومنٹس زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں آشورے کے دن چل رہے ہیں آئینو کہ انٹرنیٹ بہت جنگوں پر نہیں ہے اس کے باوجود کومنٹس میکسیمم کرنے ہیں تاکہ فائر وال کا جو ایشو ہے وہ بریک ہو سکے اور آپ ہمارے درمیان جو انفرمیشن فلو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور جو ہمیں درپیش چیلنجز ہیں ان سے ہم بہرسانی نبرد آزما ہو سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سنم جعوید خان کی سنم جعوید خان کو آج بلوچستان پولیس لینے آئی اسلام آباد پولیس نے مدہ اپنے تائیں نکال دیا پولیس لینے آئی وہ رہراری ریمانٹ لینا چاہ رہی تھی یا انٹرانزٹ ریمانٹ لینا چاہ رہی تھی ڈسٹرک انٹسیشن کوٹ کے اندر چلی گئی وہاں پر مرید عباس صاحب جج ہیں اور انہوں نے اس کیس کو سنا اس کی پوری تفصیل ہے اپنی اس کو پورا پورا سنا گیا اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ابھی یہ فیصلہ محفوظ ہونے کا وقت آ رہا تھا کہ اس کے بیچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنم جعوید خان کے والد اس تمام معاملے کو لے کر گئے ہوئے تھے جسٹس آمیر فاروق جو کہ چیف جسر اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس کیس کو کاؤز لیسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ اچانک سے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے انٹری ماری اور پھر احکمات جاری کر دیئے کہ سنم جعوید خان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا یہ اس وقت تک کی انٹری تھی اور پھر جب یہ والی بات جسٹرک انڈ سیشن کوٹ کے جج مرید اباس صاحب تک پہنچی تو انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ والا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سمات ہے زیر التباہ ہے اس لیے وہ اس کیس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیں گے انہوں نے اپنی تمام تر سواب دید کے مطابق فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے انٹری ماری ہے اور بلے رائٹ ٹائم پہ انٹری ماری ہے ان کا اس کیس کو سننا خطرناک ہو سکتا ہے حکومت کے لیے بھی اور جو ہٹکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں سنم جعوید خان کو یہاں سے ٹراجٹ ریمانڈ لے کر بلوچستان لے جانے کے وہ سارے ہٹکنڈے فارغ ہو سکتے ہیں اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ 99.9% چاسز یہ ہے کہ آج سنم جعوید خان کو رہائی مل جائے گی جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سماعت ہو رہی ہوگی ساڑھے پانچ کی جگہ چھے ساڑھے چھے بجے سماعت ہوگی تو اس میں کوئی بریکنگ آئی تو پھر رات تو ایک الگ ایکسٹرو سے ویلوگ کر لیں گے لیکن ابھی تک کی اپ ڈیٹ یہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا یہ ادریس ابباسی نے ٹویٹ کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں سنم جعوید کو کسی صورت اسلامباد کی حدود سے نہ لے جانے جائے جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گولرسن اورنگزیب کا بڑا حکم آج شام ساڑھے پانچ بجے وہ اس کیس کو سنیں گے اب آجاتے ہیں دوسری بڑی سٹوری یعنی سیکنڈ ٹاپ لیڈ کی جانب اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر حکومت وقت نے پابندی لگا دیا جناب حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ سٹوری کیا ہے اس سٹوری کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں پھر میں نے کیا بتایا تھا وہ بھی سناوں گا آپ کو وہ ایک ویڈیو کلپ ہے اس کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے وہ کب آئے گا اس کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے بلکہ میں وہ آپ کو بالکل لاسٹ میں دکھاؤں گا کہ میں نے کیا بولا تھا اور ایز ایٹ ایز پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جناب وفاتی حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزر اطلاعات عطاہ تارہ نے کہا ہے کہ نو مئی کو ملک کی دفاع پر حملے کیے گئے بانی پی ٹی آئی کا خاندان نو مئی واقعات میں ملوث تھا بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی قوم کو کہا جا رہا تھا کہ انقلاب برپا ہونے لگا ہے فوری اپنی اپنی لوکیشنز پر پہنچے ان کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیا انہوں نے ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہ دہشت گردوں کو لاکر پناہیں دے رہے تھے کہ یہ ملکی سالمیت میں کردار ادا کریں گے دوسری طرف انہوں نے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ختم کیا واقعی وزر اطلاع کے کہنا تھا حکومت نے چار بڑے فیصلے کیے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی آپ نے سائفر کے ساتھ جو کیا آپ نے ملک دشمن قوتوں کو تقویت دی یہ اربوں روپے آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں آنے والے دنوں میں اس سارے معاملے کو مکمل کیا جائے گا اطا تارڈ کا مزید کہنا تھا کہ آئین حکومت کو مختلف ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار دیتا ہے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے جواز موجود ہے تحریک انصاف نے غیرانی طور پر اسمبلیوں کو توڑا ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو شرپسند اناثر پر پابندی لگانا ہوگی وفاقی وزیر کا کہنا تھا حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے کیس دائر کرے گی پی ٹی آئی کا کیس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا بہت واضح ثبوت موجود ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں آ سکتا ہے انہیں کہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر آریف علوی بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کا کیس چلایا جائے ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے یہ اتا تارہ نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اس کے جواب الجواب میں بیریسٹر علی زفر نے میڈیا سے بات چیت کی انہیں کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی عدالتیں موجود ہیں ہم اس فیصلے پر عمل نہیں ہونے دیں گے اور پھر انہیں کہا کہ قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں کہ حکومت کو کوئی پارٹی پسند نہ ہو تو وہ اس پر پابندی لگائے اور اگر کوئی سیاسی جماعت کسی دشمن ملک کے ساتھ کام کرتی ہے تو اس پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے سیاسی جماعتوں پر پابندی کے فیصلے ہمیشہ عامروں نے کیے ہیں کسی جمہوری حکومت نے نہیں کیے ہیں جناب یہ تو انتہائی اہم معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا اس پر ہمارے دوست ہیں صدیق جان وہ ٹویٹ کر چکے ہیں کہ تین چار مہینے بہت مارا ماری ہوگی اور اس کے بعد ری الیکشن لیکن ایک بڑے خون خرابے سے نکلنا ہوگا میرا ویو پوائنٹ کیا ہے ایک تو مارا ماری ضرور ہوگی گرفتاریاں پکڑ دھکڑ فستائیت کا نیکسٹ راؤنڈ ایک ویڈیو کلپ ہے میرا ماضی کا میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں آخر میں وہ ضرور دیکھئے گا لیکن ری الیکشن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی وہ ملک جس ملک کے اندر دو اسیمبلیاں توڑنے کے اوپر اس کو ڈیر سال مزید انتظار کیا گیا پنجاب اور کے پی کے اسیمبلی توڑنے کے پر کہ وہ قومی اسیمبلی کے انتخابات کے ساتھ ہوں گے اس ملک کے اندر دوبارہ سے چاروں صوبوں اور وفاق کے اندر انتخابات کرانے کی خام خیالی کو اگر پالتا ہے تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے میں تو بس اتنا کہوں گا اس کے اوپر لیکن جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو ضرور بتانا ہے کہ ایک وقت تھا جب عامریت کے دور میں الزلفکار یعنی تلوار کا نشان چھینہ گیا پیپلز پارٹی سے اور پھر دور عامریت سے مقبول ہونے والی جماعت نے سیاسی ادوار میں تیر سے جیتنے کے بعد اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور پھر وہ دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہوا اس کا ریورسل کس طرح ہوا اور پبلک نے کس طرح سپورٹ کیا اب کوئی عامریت کا دور تو نہیں ہے لیکن سیاسی جماعتوں نے عامرانہ رویہ ضرور اپنا رکھیں اس دور میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر اگر پابندی لگتی ہے یعنی تحریک انصاف کے اوپر تو سب سے خطرناک ریسیونگ اینڈ پہ اگر کوئی جماعت ہوگی تو وہ پاکستان مسلم لگ نواز ہوگی اور اس کے ساتھ اس کے تمام تر سہولتکار حکومتی جماعتیں ہیں اور تمام سہولتکار ہوں گے اور عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اس کا جواب ایک پوائنٹ آف ٹائم پر آ کر ضرور دیں گے آج سے تقریباً یعنی انتخابات کے فوراں بعد میں نے کہا تھا اس پوائنٹ آف ٹائم کے لیے وہ ایک کلپ ہے میں نے آخر میں دکھانا ہے وہ آپ نے ضرور ملازہ کرنا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے کچھ میں وائرل ٹویٹس شامل کرتا ہوں وہ آپ نے ذن نشین کر لینے حامد میر صاحب کہتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی جماعت پر پابندی لگانے لینے سے اس جماعت کی قیادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ چکا ہے مسلم لیگ نون کو ابھی سمجھ نہیں آیا چناب آگے چلتے ہیں سابر شاکر صاحب کہتے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ تارال برادرز ناکام ہو رہے ہیں اور ججوں کو بھیجے گیا ہے بریف کیس وصول نہیں کیے جا رہے ہیں شریف اینس ساری صلوت حال میں سوائے ایڈیا رگڑنے کے کچھ نہیں کر سکتے آگے جی عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کل میاں جعوید لطیف اور ہم خیال صحافیوں نے پھر کہنا ہے کہ نواز شریف کو نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کو سیاست کے بلندیوں پر لے جانے کے لئے تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے سرم جعوید کیس کے متعلق بولا عمران ریاض نے کہ میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں پیش ہو چکا ہوں قانونی رکاوٹ نہ ہوتی تو اسلام آباد انظامیہ اب اس سارے معاملے کے اوپر یاد کرے گی اب آ رہیاتے ہیں جی کچھ وائرل بیانات کی جانے اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتے ہیں تو معذرت زیادہ بری لگتے ہیں تو انتہائی معذرت اور زیادہ بری لگتی ہے اتنے سانو کی آ رہاتے ہیں جی یہ ذرا سنیے گا مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو مقصود نشیستوں کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کر دیا جناب اور سپریم کورٹ سے بارہ جولائی کو آنے والے فیصلے پر حکم امتنا کے استعداق کر دی گئی ہے اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے فل کورٹ نے سنا فیصلہ دے دیا تو اب یہ والی جو ریویو اپیل ہے یہ حکم امتنا ہے یہ کیا ایتھوپیا سے کوئی ججز امپورٹ کروائے جائیں گے جو بیٹھ کر سنیں گے بھائی انہی میں سے کوئی ججز ہوں گے تو کیسے پھر بلیو کیا جائے گا کہ کون سا جج یہ سنے گا کون سا نہیں سنے گا ریویو کو یہ میری سمجھ سے ہی باہر ہے یہ انتہائی چھوٹے لیول کی سوچ ہے اور اول تو اس کے پر ریویو کا کوئی ہونا نہیں چاہیے جب فل کورٹ ہو خاص طور پر فل کورٹ ہو تو بہرحال جو بھی ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا بریسٹر گور علی خان کہتے ہیں ایمین اے فیاض چڑڑا کے سولہ سال کے بیٹے کو اقواہ کر کے اس کو مارا جا رہا ہے اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہیں میں نے کیا کہا تھا ڈیر سال پہلے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار آگے چلتے ہیں جی میاں اسلم اقبال صاحب یہ اکیسویں صدی ہے کوئی پتھر کا دور نہیں ہے کہ انسانی حکوم سلب کر کے کوئی بھی گروہ اپنی جارہ داری قائم کر لے اور جمہوری اصولوں اور آئین اور قانون کو اپنے پاؤں تلے روند دے لوگوں سے جبری طور پر ان کے نظریات تبدیل کروانے اور ان کی پارٹی سے بہداری تبدیل کروانے کہ شرمناک سلسلے نے پاکستان کو دنیا میں ایک تماشا بنا دیا ہے چناب میں اب آپ سے یہاں پر اجازت چاہوں گا اور آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ آپ اس کو ملاحظہ کیجئے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کے اوپر نیچے کومنٹ ضرور کیجئے کہ جو میں نے بولا ہے کیا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور ٹوئیٹ متعدد پڑے ہوئے ہیں جس میں میں نے لکھ دیا تھا ڈیر سال پہلے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور پابندی کی طرف جا کر نقصان کسے ہوگا اسلام علیکم برہبت اللہ و برکاتہ جو ایوان کے اندر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا جو میری ناکس رائے ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آج ہے ٹھیک تین مہینے بعد یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا جس چیز کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بڑی ڈیویٹیبل چیز ہے لیکن ٹھیک تین مہینے بعد جب آپ کا بجٹ یعنی وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ آ چکے ہوں گے اس کا اپروول آئی ایم ایف سے ہو چکا ہوگا یہ یاد رکھئے گیا کہ جتنے لوگ اندر ماسک پہن کے جا رہے ہیں جتنے لوگ مفلر پہن کے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ون بائی ون کریک ڈاؤن ہوگا اور صرف وہاں تک نہیں ہوگا جو صحافی بول رہے ہیں ابھی ایک آدھ کو اٹھایا پھر دوسرے کو اٹھایا پھر تیسٹے کو اٹھایا ان کے ساتھ بھی ہوگا اچھا ان صحافیوں سے مطالق جو حامد میر صاحب نے بہت بڑی بات بولی ہے وہ ایکسکلوسف سوری ہے میں آپ کو کہیں آگے ویڈیو دکھاؤں گا وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے لیکن جو حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح بریدنگ سپیس مل گئی ہے اس وقت سب گوڑی گوڑی ہے اور بہتر ہو گئے ہیں حالات اور آنے والے چند دن میں سکون ہی سکون ہوگا تو وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں یہ حالات مزید سختی کی طرف بڑھیں گے صرف ایک کشن دیا گیا ہے اس کشن میں جب مطمئن اظر سرو ہو جائے گا پرپس سرو ہو جائے گا نون لیگ کی ایکسپیکٹیڈ گارمنٹ کا یا ان کے تمام الائز کا یہ یاد رکھے گا اس کے بعد یہ کاروائی شروع ہوگی اس کے نتائج بہرحال جو بھی ہوں لیکن یہ فستائیت کا ایک نیکس راؤنڈ شروع ہوگا دوہزار چوبیس کے اندر آپ دوہزار تیس اور بائیس کے فستائیت کے راؤنڈ کا بھول جائیں گے جو اس وقت میں فورسی کر رہا ہوں میرے پاس کوئی کریبل سورس سے انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ میری انسائٹ ہے اور میں اپنی انسائٹ کے اوپر اپنا انیلیسس رکھنے کا پورا پورا حق رکھتا ہوں